ایک مانے رہے ہیں آج ہم جگر مراد آبادی کی غزر نمبر دو پڑھیں گے سب سے پہلے شاعر کا تعریف جگر مراد آبادی کا اصل نام سکندر علی تھا تخلص جگر کرتے تھے آپ ایٹین نائنٹین میں مراد آباد میں پیدا ہوئے سب سے پہلے اسخر کونڈوی کی شاگیت رہے اس کے بعد شاعری کی اصلاح ابتدا میں اپنے والد صاحب سے لی پھر داخد علوی سے تعلق ہوا اور پھر تصنیم لکنوی سے اور نون دسمبر نائنٹین سکسٹی میں وفات پائی جگر مراد آبادی کا عدبی مقام آپ کو غزر گوئی کی وجہ سے بہت زیادہ شورت ملی اور غزر گوئی کی وجہ سے ہی آپ کے عدبی مقام کا تیین ہوتا ہے آپ کے اکلام میں پختگی ہے رنگینی ہے اور نقمگی ہے یعنی تغزل کے تمام رنگ پائے جاتے ہیں جہاں تک آپ کی اہم تصانیف کا تعلق ہے تو آتشِ گل، داغِ جگر، شولہِ دور کلیاتِ جگر، دردِ جگر اور نقماتِ جگر آپ کی اہم تصانیف ہیں شیئر نمبر ایک آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے تشریح کرنے سے پہلے ہم شاعر کا نام لکھیں گے جگر مراد آبادی اور اس کے بعد ہم تشریح کریں گے جگر مراد آبادی کے ہاں غزر کے تمام مناصر پائے جاتے ہیں وہ غزر گوئی میں اپنے خاص رنگ اجا کر کرتے ہیں ان کے غزل میں والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے اس شیئر میں انہوں نے انسانی فطرت کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا مختلف انسانوں سے بھری پڑی ہے ہر انسان کی عداد دوسرے انسانوں سے جدہ ہے لیکن جب ہم بہت سے انسانوں سے ملتے ہیں تو ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں متاثر کیے بنا چلے جاتے ہیں ان سے مل کر ہمیں کس قسم کی اپناہیت کا احساس نہیں ہوتا اور کچھ لوگ ایسے ہوتی ہیں جو ہمارے دل پر گہرا نقش سبت کر دیتے ہیں ان سے مل کر ہمیں اپناہیت کا احساس ہوتا ہے انہیں دیکھ کر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہمارا آئینہ ہو یعنی ان میں ہمیں اپنا عقص دکھائی دیتا ہے اور یہ عقص اس طرح ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی عداد ہماری عداد سے ملتی جلتی ہیں ایسے لوگوں سے مل کر ان سے بات جیت کر کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے خیالات ہمارے خیالات سے ملتے ہیں اس لیے ان سے بات کر کے ہمیں خوشی اور سکون کا احساس ہوتا ہے ان سے ہمارے دل کی بات ہماری سوچ ہم آنگ ہوتی ہے ان سے ایک پل کی ملاقات ہمارے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے اور ہم انہیں کبھی بھی نہیں ملا سکتے کیونکہ ایسے لوگ کبھی کبھاری ملتے ہیں ہم جون تو بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقات رہتی ہیں لیکن ہماری دوستی جسے ہم بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ بیسٹ فرینڈ کیوں ہوتا ہے صرف اس لیے کہ ان کے خیالات میں ہم آنگ ہی ہوتی ہے اس لیے ہم ان سے اپنے دکھ سک شیئر کرتی ہیں ان سے دکھ سک بیان کرنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم دل کی بات اپنے ہی دل کو بتا رہے ہوں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کسی سے مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے دوستی اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں حقیقت میں ہم دونوں کی خیالات میں تضاد پایا جاتا ہے لیکن یہ دوستی محض مقصد کی تکمیل کیلئے ہوتی ہے ورنہ دونوں کو بھی ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ایک دوسرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ یہ محض مقصد حاصل کرنے کے لئے چاہت کا دعویٰ ہوتا ہے دوستی کا دعویٰ ہوتا ہے حقیقت میں قطن بھی کوئی واسطہ کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا جیسے کہ ایمن فراز نے اسے یوں بیان کیا ہے تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا شیر نمبر دو بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ سادگی سے ملتا ہے جگر مرات آبادی کے غزل میں تغزل کے تمام اناثر پائی جاتے ہیں ان کی غزل بہت آسان اور عام فہم ہے اس شیر میں محبوب کی سادگی بیان کرتے ہیں کہ جب میرا محبوب مجھ سے ملتا ہے تو میں اس کی سادگی سے بہت متاثر ہوتا ہوں اس کی سادہ ادائیں مجھ پر اتنا اثر کرتی ہیں کہ میں وہ تمام شکوے اور شکایات بھول جاتا ہوں جو اس کی بے روحی کی وجہ سے میں برداشت کرتا ہوں یہاں تک اس کے ظلم و ستم بھی فراموش کر دیتا ہوں اگر مجھے یاد رہتا ہے تو وہ محبوب کا سادہ مزاج اس کے سادگی اتنی دلنچین ہے کہ میں اس کی سادگی میں کھو کر رہ جاتا ہوں درحصر جگر مرات آبادی نے شاعری کی روایت سے ہٹ کر بات کی ہے عام طور پر اردو شاعری کی روایت میں محبوب کے ظلم و ستم کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی بے روحی کو بیان کیا جاتا ہے جو عاشق سے ملنا پسند نہیں کرتا جیسے کہ مرزا صدی اللہ خان غالب نے کہا ہے ہم میں مشتاق اور وہ بیزار یا الائی یہ ماجرہ کیا ہے یعنی عاشق تو ہما وقت تڑپتا رہتا ہے محبوب سے ملنے کے لئے لیکن محبوب جو ہے وہ اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ عاشق سے ملنا پسند نہیں کرتا لیکن یہاں جگر جو ہے وہ بلکل اس سے متضاد بات کہہ رہی ہیں کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی شخصیت بہت پور اثر ہے اس کی معصومیت بہت دلاویز ہے اس لیے جب میں اس سے ملتا ہوں تو میں اس کے تمام ظلمت سے تم بھول جاتا ہوں میں اس کی شوخداؤں میں اپنے آپ کو گم کر لیتا ہوں اس کی معصومیت کے ایسا حصیر ہوتا ہوں کہ اس کی بے رخی اور نام ملنے کے تمام شکوے دم دوڑ دیتے ہیں اور اس کی جدائی میں جو گزرے دکھ ہوتے ہیں اور جو غم ہوتے ہیں وہ سب کے سب میں بھول جاتا ہوں جگر نے دراصل بہت خوبصورتی سے اپنی محبوب کی معصومیت اور اس کے سادہ حصن کو بیان کیا ہے جو شاعر کی تنا زیادہ متاثر کرتا ہے کہ وہ ہجر میں گزرے رت جگے اور جگوے بھلا دیتا ہے جیسے احمد فراز نے کہا ہے کتنی سادگی ہے تیرے حصن جمال میں شوخی بھی تجھ کو دیکھ کر سنجیتا ہو گئی اور ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا اور اپنا شعر ہے ان سے ملے تو زہم تقلم کے باوجود جو سوچ کر گئے وہی اکثر نہیں کہا شعر نمبر تین آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے اس شعر میں جگر مراد آبادی نے اپنے خاص رنگ جاگر کیے ان کی غزر میں والہانہ پن اور نقمگی کا احساس ہوتا ہے کلاسیکی شاعری میں محبوب کے حصن کو مختلف اناثر فطر سے تشبیح دی جاتی ہے جگر نے بھی تشبیح کے استعمال کرتے ہوئے محبوب کی ہنسی کو پھولوں جیسا شوخ قرار دیا ہے محبوب کی مسکراہت کی تعریف کرتے ہیں کہ جس طرح پھولوں کا رنگ خوبصورت اور دردنشین ہوتا ہے اسی طرح میرے محبوب کی مسکراہت پھولوں کے رنگوں کی طرح خوبصورت ہے اس کے بھی دو مفہوم ہیں پہلے مفہوم میں کہتے ہیں کہ آج میرے محبوب کی ہنسی پہلے کی نسبت بہت دلکش محسوس ہو رہی ہے محبوب کی ہنسی دیکھ کر میرا دل اتنا خوش ہے کہ مجھے سارا محول خوشگوار محسوس ہو رہا ہے اپنے محبوب کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوں اسی لیے مجھے محبوب کی ہنسی پھولوں کے خوبصورت رنگوں سے سجو ہی محسوس ہوتی ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے جب وہ اسے خوش دیکھتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے سے وابستہ لوگوں کو پرسکون اور خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے چاہے اس کا اپنا دل کتنا ہی کیوں نہ اداس ہو لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آج نہ جانے کیا بات ہے باغ کا رنگ عام دنوں سے جدا ہے آج باغ میں پھولوں کا رنگ کو روک نکھ رہا ہوا محسوس ہو رہا ہے یوں لگتا ہے جیسے بہار آگئی ہو کیونکہ بہار کے موسم میں ہی باغوں میں شوخ رنگوں کے پھول کھلتے ہیں تو آج باغ کے پھولوں کا رنگ میرے محبوب کی ہنسی جیسا ہے یعنی جب میرا محبوب خوش ہوتا ہے تو اس کی ہنسی بھی عام دنوں سے زیادہ دل نشین اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور اس کی خوبصورت مسکراہت دے کر میری زندگی میں بھی باغ کی طرح بہار آ جاتی ہے شاعر عام طور پر محبوب کی خوبصورتی کو پھولوں سے تشبیح دیتے ہیں لیکن دوسرے مفہوم میں شاعر نے پھولوں کے رنگوں کو محبوب کی ہنسی سے تشبیح دی ہے کہ آج پھولوں کا رنگ میرے محبوب کی ہنسی جیسا ہے حیاء سمجھوں عدا سمجھوں کہ اظہار وفا سمجھوں تمہاری مسکراہت سے یہ پہچانی نہیں جاتی بس اتنی سی بات نے توفان اٹھا دیے انگلی دبا کر وہ دانت میں مسکرا دی بند ہے